موسیقی 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 ہماری پروگرام کا موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہوایاں چلتی ہیں تو جب زیادہ توفانی ہوایاں چلتی ہیں تو ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمیں نقصان کر دیں گی نقصان پہنچائیں گی جب تھنڈی تھنڈی ہوایاں چلتی ہیں انتہائی گرم موسم میں تو ہمیں انتہائی راحت کا احساس ہوتا ہے تو یہ ہمارا رب ہی ہے جو ہمیں ہر طریقے ماحول دیتا ہے اور ہمارے لیے اس میں سہولیتیں مہیت کرتا ہے اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے ہم اس کی حمد و سنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے اس لاپ ڈاؤن کے پریاد میں بھی ایسے وقت میں بھی ہمیں موقع دیا کہ ہمیں کچھا ہو کر کچھ مخصوص موضوعات پر بات کر سکیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں اس کی حمد و سنہ بیان کرتا ہوں اس کے حدیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کروڑوں درود و سلام کے وہی ہیں جو جن کے بارے میں کہا گیا کہ آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر دھو جا گیا ہے کیونکہ حضور درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد آئیے ہم اپنے پروگرام کا آگاز کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم سمر قومی ویبنار سیریز کے تحت اکٹھا ہوئے ہیں یہ ویبنار سیریز تیس لیکچرز پر مستمیل ہے اس میں سے آج کا لیکچر دسویں ہیں آج دسویں دن ہمیں کچھا ہوئے ہیں یہ ویبنار سیریز تمہارے اکیڈنی مالگوں کے تحت ممکت کی جا رہی ہے اور اس میں مہارا شراج جوزو ساہی کی پریشت نے اپنا تعالیم پیش کیا ہے یہ لیکچر آپ دو میک پر دیکھ رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بہت جلدہ آپ کو فیس بوک اور یوٹیوب پر بھی لائیو ملیں پہلی جماعت سے لے کے تعلیم کے آخری منزل تک اسی بھی تعلیم علم کو گورنمنٹ اور انجیوز کی طرف سے اسکالرشپ سے ملتی ہیں ہم نے بہت ساری اسکالرشپ پر اس دس دن میں بات کی اور ہم یہ آج آخری دن ہیں اسکالرشپ کے موضوع پر آپ لوگوں کے درمیان آج ہم بہرون نیمول کا تعلیم حاصل کرنے کی جو سکالرشپ اسکالرشپ میں ہیں اس سے متعلق بات کریں گے اس موضوع پر ہم نے کل بھی بات کی آج بھی ہم کچھ اسکالرشپ کا دیکھیں گے آج کے ہمارے پروگرام کی صدر موطرم شمسیر خان پڑھان صاحب ہیں جو ممبئی کے ریٹائرڈ اسی پی ہے ریٹائرڈ اسسٹن کمیشنر آف پولیس ہیں ہمارے پرائم گیسٹ ہیں موطرم آمیر انساری صاحب مدنی ہائی سکول ممبئی کے اسسٹنٹ ہیڈ ماسٹر ہیں اور ایک انتہائی معروف اور قابل کریئر گائیڈنس کا کام کرنے والے سکس ہیں لاکھوں لوگ ان سے فیضیاب ہو رہے ہیں اور ہر ہفتہ انقلاب میں ان کے کولم شائع ہوتے ہیں کریئر گائیڈنسوں سے متعلق ہم نے موطرم زکریہ کالتے کر صاحب کو بھی آواز دیتی کہ وہ آئیں اور ہمارے پروگرام میں شامل ہوں بچوں کی تعلیمی ضروریات کے لحاظ سے یہ ابھی اس لاؤگران کی تلید میں کافی سرگری میں عمل ہے انہوں نے انہارسی کے موضوع پر اور معذور بچوں کی سکولرشپ اور دیگر خوائد سے متعلق کتابیں تحریر کی ہیں ہمارے درمیان موطرم آمسالی علتاب احمد صاحب بھی ہیں جو اکھل بھارتی اوٹو سکسکسنگ کے ریاستیں نائف صدر ہیں مالگوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ اسی طرح ہمارے درمیان انساری جمیل احمد صاحب عمران جمیل صاحب بھی ہیں یہ مالگوں سے تعلق رکھتے ہیں ایڈ ماسٹر ہیں اور سائیکالوجیکل کانسلنگ کا کام کرتے ہیں یہ ہمارے درمیان منصوری محمد رفیق صاحب بھی موجود ہیں منصوری سر ناسک سے تعلق رکھتے ہیں تعلیمی میدان میں اور میدان میں صدمت پر کافی کام کر رہے ہیں میں اپنی تمامی میمانوں کا ہمارے آج کے پروگرام کے صدر اور پرائیم گیسٹ کا اور تمامی سرکہ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور یہاں پر میں اپنی باتوں کو پیش کرنے کی آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ ہم آج اسکولرشپ وہ اسکولرشپ جو انٹرنیشنل اسکولرشپ بتائی جاتی ہیں وہ اسکولرشپ وہ اسکولرشپ جو ہمارے یہاں منسٹری آف HRD سے دی جاتی ہیں ان سے مطالق بات کریں گے میں چاہوں گا کہ زبانی بات کتنا کرتے ہوئے میں ایسی اسکولرشپ کے لیے جو نوٹیفیکیشن جاری ہوتے رہے ہیں یا ان کے بارے میں جن فائلوں میں جن کتابوں میں معلومات دی گئی ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کروں تاکہ وہ آپ دیکھیں اور جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں موجود ہیں معلومات کی بہتات ہے ہمارے لیے اور اس معلومات کے سمندر میں ہم اپنے آپ کو نہیں پاتے بلکہ ہم اپنے آپ کو کہیں کنارے الگ جگہ پر پاتے ہیں ہم میں سے بہت سارے لوگ یہاں پر آپ کے سامنے اسکرین پر ایک فائل آ رہی ہے یہ دیکھئے یہ ایک نوٹیفیکیشن ہے جو دیپارٹمنٹ آف ہائر ایڈیوکیشن ایکسٹرنل سکولرشپ ڈیویزن نے جاری کیا ہے مینسٹری آف ہائل دی کے مرتحط یہ جاری ہوا ہے یہاں پر ڈائیریک ایڈمیشن اینڈ سکولرشپ اور اندر گریڈیویٹ سٹیڈیز دوہزار انیس بیس کا ہے یہ اور ہانگ کانگ کی اپنیوستی نے اس سکولرشپ کے لیے اعلان کیا ہے اور ہمارے یہاں پر منیسٹری آف اچھاڑیویٹ کے توجہ سے یہ اعلان ہوا ہے اس سکولرشپ میں اندر پروگرام کے لیے اور وہ طلبہ جو ہانگ کانگ کی نہیں ہے ان کے لیے ہانگ کانگ کے مقامی طلبہ کے لیے ہنگ کانگ کے علاوہ جو بہرون دنیا ان کے لیے ہے تو وہ چلدہ کے لیے اسکالرشپ کانونسمنٹ کیا گیا ہے میں واضح کر دوں کہ زیادہ تر اسکالرشپ اسکی میں پوستگرد اور ڈاکٹر لیول پر ہیں مگر ایسی اسکالرشپ اسکی موقعی کمی نہیں ہیں جو انڈرگریجویٹ کرنے والے بچوں کے لیے انونس کی جاتی ہیں بہت اچھی خاصی سکالرشپ سے ہیں تو کس سال جس جب بھی یہ سکالرشپ کانونسمنٹ ہوگا ہم آپ کے سامنے وہ پیش کر دیں گے ہم آپ کی معلومات کے لیے یہاں پر تمام سکالرشپ اسکی میں پیش کرتے ہیں وہ بھی سکالرشپ اسکی میں جاری ہیں اور وہ سکالرشپ اسکی میں بھی جاری تھی بند ہو گئی مگر ایک مخصوص وقت پر ان کا آنونسمنٹ کیا جائے گا آپ کو اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو یہ سکالرشپ کچھلی سکالرشپ بتائی جاری ہے بلکہ آپ کو آپ کی معلومات کے لیے یہ تمام چیزیں یہاں پر آپ کے سامنے شیئر کی جاتی ہیں میں اب دوسرا فائل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ فائل جو ہے یہ دھی زیادہ تر فائل آپ کے سامنے منسٹری آف ایچارڈی کی ہی پیش کی جائیں گی یہ سکالرشپ جو ہے یہ ہائر ایڈکیشن کے لیے ہے یہاں آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہے کومن ویلت اسکالرشپ ان یوکی یہاں پر بلے پچھتے سے اس کو واضح کیا گیا ہے یونائیٹڈ کینڈم برطانیہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہ کومن ویلت اسکالرشپ ہے جو وہاں کی جو کومن ویلت کی لیسٹ میں جو یونیورسٹی سے وہاں پر اسکالرشپ وہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس کو جاری کیا گیا ہے پی ایش ڈی کے لیے اور ماسٹرس دگری کے لیے اس اسکالرشپ کو جاری کیا گیا ہے آپ کے سامنے موجود ہے ہم یہ تمام طرف فائل سے جیسے جیسے اسکالرشپ کا ناؤنس میں دلتا جائے گا انشاءاللہ کل سے شیئر کرنا شروع کر دیں گے اب میں چاہوں گا کہ آپ یہ نمبر کی جو فائل ہے جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ دیکھیں اور آپ جانے کے ہمارے سامنے مواقع کتنے بھرپور کے اداد میں موجود ہیں یہاں پر نیچے آپ دیکھیں یہاں پر آپ دیکھیں چائنیز گورنمنٹ کی اسکالرشپ ہے پیشلی سال کی اسکالرشپ ہے اور یہ اسکالرشپ اس کے بارے میں ہم نے کل بھی تھوڑا جانا تھا یہ اسکالرشپ جو آپ کے سامنے موجود ہے یہ بیلجیم میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس کا ناؤنس میں دلتا ہے اور 2019 بھی اس کے لیے یہ ہے آپ یہاں پر اس کے بارے میں تفصیل دیکھ سکتے ہیں اس وقتے بھی جب ہم آپ کو یہ فائل شیئر کریں گے تو یہ بھی ایک بہترین اسکالرشپ ہے جس میں آپ سامنے لوگ کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہاں پر جو آپ کے سامنے اسکالرشپ موجود ہے وہ ہے گورنمنٹ آب برونائی دارو سلام کی جانے اس سے آنانس کیا گیا ہے اس کو اور یہ جو ہے 2019 بھی اس کے لیے اس کا آنانسمنٹ ہوا تھا یہاں پر موجود ہے برونائی کے گورنمنٹ کی جو ویب سائٹ ہے www.mfa.gov.bin اس کے اوپر دیا کر آپ بہت ساری اس کے بارے میں تفصیل معلوم کر سکتے ہیں اس کے بعد کی جہاں پر نیچے آپ دیکھیں گے جو ہے کہ ڈپلوما کورسز کے لیے اندر گریجیٹ ڈگری کے لیے اور پوست گریجیٹ ماسٹرز ڈگری کے لیے یہ اسکین آنانس بھی ہے اور وہاں پر اس کی ویب سائٹ پر جات کر آپ اس کی پوری تفصیل حاصل کر سکتے ہیں اور جس وقت تریس سال اس اسکولرشپ کا اعلان ہوگا ہم آپ کو وہ اسکولرشپ کے بارے میں بتائیں گے یہاں پر میں نے جو ذکر کیا تھا چائنیز گورنمنٹ کی اسکولرشپ دیکھتے سال کی اسکولرشپ ہے یہ اندر گریجیٹ پروگرامز کے لیے ماسٹرز پروگرامز کے لیے ڈاکٹرل پروگرامز کے لیے اور جنرل اسکولرشپ اور سیترل اسکولرشپ چار زمروں میں اس کا اناؤنسمنٹ کیا گیا ہے اور چاروں زمروں میں چاروں فیکلٹی میں ایک اچھی تاثیر قیدار کہیں پچیس سال سے تک کے عمر کے لوگوں کے لیے کہیں پہتیس سال تک کے کہیں چالیس سال تک کے عمر کے لوگوں کے لیے اس کا اناؤنسمنٹ کیا گیا ہے یہاں پر آپ کے سامنے تفصیل موجود ہے اس کی تفصیل آپ اس وقت دیکھئے جب ہم وہ فائل کو آپ کے سامنے آپ کے ساتھ ہمارے گروپ میں شیئر کریں گے اگر کچھ نئے لوگ ہیں تو ان کی معلومات کے لیے میں کہہ دوں کہ ہم نے سمر نیشنل ریبنار شیرز کے لیے ایک فارم ڈیولپ کیا ہے گوگل فارم اس کی لنک ہم نے نمکتلی ضرائع سے لوگوں تک پہنچائی ہے اور وہ گوگل لنک آپ کو بھی میل سکتی ہے گوگل لنک کے ذریعے جن لوگوں نے فارم بھراتا اپنی معلومات دی تھی ان کے لیے ہم نے ایک واتس اپ گروپ بنایا ہے لڑکیوں کے لیے الگ واتس اپ گروپ ہے لڑکوں کے لیے الگ واتس اپ گروپ ہے اور اس گروپ میں ہم کچھ معلومات شیئر کر رہے ہیں اور کچھ معلومات شیئر کر رہے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ جب تک ان کو معلومات کی ضرورت رہے گی ہم وہ معلومات شیئر کرتے رہیں گے اور ان کے سوالات کے جواب دیتے رہیں گے یہاں پر آپ کے سامنے اسکرین پر نیوزی لینڈ کی ایک سکولرشپ ہے کومن ویلت کا لحظ بھیان رکھیں میں ابھی اس کے بعد اس کی وضاحت کروں گا یہ کومن ویلت سکولرشپ ہے اور اس کو یہ جو ہے ماسٹرز کورس اور پی ایش بی کے لیے اس کا نانسمنٹ ہوا ہے اس کی ویب سائٹ ہے اس کی ویب سائٹ ہے اور یہاں پر بتایا گیا ہے اپلیکیشنس آر انوائٹیڈ اگر ان سیکٹرز میں سٹالیم حاصل کرنے والے سٹوڈنٹس ہیں وہ اپلیکیشن کر کے ہیں ماسٹرز ڈگری کے لیے یا پی ایش کے لیے پیشڈی کے لیے تو ان کو اوالیت دی جائے گی یہاں پر ہے کلائیمیٹ چینج اینڈا انوائرنمنٹ ڈیزاسترز مینجمنٹ اوپر جاؤ فوڈ سیکریٹی اینڈ ایگری کلچر اور یہاں پر انرڈی اور گورننگ سوگرہ کے رینیویویبل انرڈی گورننگ سوگرہ کا زکری کیا گیا ہے ان ٹاپکس پر 11th اور 12th کے لیے کل میں نے کچھ سکولرشپس کا بتایا تھا فورین کنٹریز میں ان کو مواقع ہے زیادہ تر مواقع انڈر گریجویٹ اور اسے اوپر کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں ابھی ہم اگلی سکولرشپ پر چلتے ہیں یہاں پر ایک اناسمنٹ ہے ایک نوٹس پور پر جہاں پر ترکیس سکولرشپ کے بارے میں بتایا گیا ہے آئے ترکیس ترکی کی سکولرشپ بھی انڈر گریجویٹ اور پوست آگریجویٹ پروگرام کے لیے ہے اور اس کی معلومات ویب سائٹ پر جا کر www.eurekiyewerki.gov وی ڈوٹ ٹی آر ہم اس کے بارے میں یہ ابھی شیئر کریں گے انشاءاللہ آج تو یہ اسکولرشپ کے بارے میں آپ آگے گر سکتے ہیں کاروائی یہاں پر دیکھیں اپلیکیشن سار تمام دنیا کے ترکی کے لیے تمام دنیا کے طلبہ اس کے لیے اپلیکیشن کر سکتے ہیں عام طور پر دہرون ملک کے اسکولرشپ اسکی میں فل کورس کے لیے ہوتی ہے مگر ترکی نے چورٹ ٹرم پروگرام تو بھی اس میں شامل کیا ہے اس کے لیے اسکولرشپ ہے اور فل ٹائم بیچلرز ماسٹرز اور پیسٹی لیول کے کورسز کے لیے بھی انہوں نے اپنی اسکولرشپ کا اعلان کیا ہے اب اگلی اسکولرشپ کے بارے میں ہم دیکھیں گے یہ ہم نے کچھ اسکولرشپ کا ذکر کیا ہے یہاں پر آپ کا میں بتاتی ہوں کہ ہم نے تفصیل نہیں بتائی گے کیونکہ تفصیل بتانے کے لیے ہم کو تئی گھنٹے لگیں گے ہم اسی لیے ہم نے گروپ بنایا ہے تاکہ گروپ میں جا کر ہم تفصیل سے ان پر بات چیت کر سکیں ڈسکوشن کر سکیں اور آنے والے سوالوں کے جواب دے سکیں ہاں انڈر گریجویٹ یعنی اپنے گریجویشن کی تعلیم میں جھوٹے ہوئے چلوا یہ انڈر گریجویٹ ہیں جب وہ ڈی اے 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 کورسیں ہیں ہی ہیں اب ہم یہاں پر ایک کچھ ایسی سکیموں کا ذکر کر رہے ہیں جو انٹرنیشنل سکولرشپ کے طور پر جانی جاتی ہے کہ ان کا انہوں سمنٹ اوپن ہوتا ہے اور کوئی بھی تعلیبیل ان سکولرشپ کے لیے اپلیکیشن کر کے ان یونیورسٹیز میں یا ان ملکوں میں اپنی تعلیب کو جاری رکھ سکتا ہے یہاں پر آپ کے سامنے ایک فائل آ رہی ہے تو میں نے جو ذکر کیا تھا کہ انٹرنیشنل لیول کی سکولرشپ بھی موڈیوڈ ہیں ابھی یہاں پر جو کورنیل یونیورسٹی ہے اس کی سکولرشپ کی ویبسائٹ بھی ہے اس کے نیچے سکولرشپ پر انٹرنیشنل سکولرشپ اور یہاں پر یہ سکولرشپ ہے Oxford India کی اندراغ گاندی گریجویٹ سکولرشپ ہے اس کے نیچے کیمبری سکولرشپ ہے اس کا ذکر ہے اس کے نیچے بھی ایک سکولرشپ کا ذکر ہے جو Oxford سے تعلق رکھتی ہے اس کے بعد ایک آسٹریلین یونیورسٹی آسٹریلیا کے لیے ایک سکولرشپ ہے اس کے نیچے آخری میں سکولرشپ کا ذکر ہے یہ فائل ابھی ہم شیئر کر رہے ہیں چیٹ باکس میں آپ چیٹ باکس سے اس فائل کر سکتے ہیں ہم اس کے بارے میں ایک سکولرشپ کا چیٹ باکس میں دیتے جا رہے ہیں آپ چیٹ باکس سے کو کوپی کر سکتے ہیں یہ تھی کچھ سکولرشپ اس کے موگ کے بارے میں بات ہیں جو انٹرنیشنل ہیں جو منشتری آپ HRD سے متعلق ہیں ان کی بارے میں ابھی ایک ایک کے بارے میں ہم چیٹ باکس میں تفصیل دیتے جا رہے ہیں آپ اس کو وہاں سے کوپی کر کے اپنے پاس نیفیز کل سکتے ہیں اور یہ فائل جو ہے پوری اور اسے پہلے کی جو ہم نے سکولر شکر کیا تھا وہ ساتھ فائل ابھی ہم اپنے واتف روپ میں شیئر کر دیں گے ابھی میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں اور وہ بات ہے documents کے تعلق سے documents کے تعلق سے ایک فائل میں آپ کو بتا رہا ہوں دو فائل ہم بتائیں گے یہ میں اس ترین پر شیئر کر رہا ہوں فائل اس فائل کو دیکھنے سے پہلے آپ ایک بات سمجھ لیں کہ ہر scholarship کا ایک notification جاری ہوتا ہے جس میں اس scholarship کے بارے میں تمام تر تفصیل موضیر ہوتی ہے ہر چیز کا ذکر دیا جاتا ہے اور ہر scholarship کے notification میں ایک heading بتایا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو جو scholarship کر رہے ہیں انہیں کون سا documents چاہیے آپ کے online scholarship application میں عام طور پر وہ جو اعلان کرتے ہیں documents کا وہ scan کر کے شامل کیا جاتے ہیں application form میں اور وہاں پر یہ بھی ذکر ہوتا ہے کہ جو scan TV copy دینا پڑے گا income certificate جو ہوتا ہے ہر scholarship میں الگ جنگ سے income certificate مانگا جاتا ہے اب یہ نیا سال شروع ہو رہا ہے آپ to income certificate کی ضرورت پڑے گی تو آپ بنانے certificate بنانے کی تیاری کیجئے آپ کو اس کے تعلق کے کوئی ضرورت نیسوس ہوتی ہے تو ہم 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 WhatsApp group میں میسیج کیجئے ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کبھی کبھی یہ income certificate self participated ہوتا ہے یعنی کہ notification میں ایک صفحے پر income certificate کا ذکر کیا جاتا ہے آپ کو وہ copy print کرنے کے بعد اس میں اپنی معلومات بھرنا رہتی ہے آپ مانگتے ہیں وہ آپ کو تحصیل دار کا یا جس طریقے کے بھی income certificate مانگے وہ آپ کو وہ پر submit کرنا ہوتا ہے بہت سی scholarship میں caste سے متعلق ہوتی ہے تو آپ caste certificate کی copy وہ 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 پر شامل کرنا ہوتا ہے اس کی مانگی جاتی ہے اس طرح بات اور بھی ہوتی ہے کہ بہت ساری اس کی میں مانورٹی سے متعلق ہوتی ہیں تو وہ مانورٹی سے تعلق رہتے ہیں آپ کا declaration مانگا جاتا ہے اور آن طور پر وہ declaration اس notification میں دیا ہوتا ہے اس کی print لنے کے بعد آپ کو بھرنا ہوتا certificate حاصل کر اس کو ساخیل کرنا پڑے گا آپ کی educational qualification کے بارے میں بولا جائے گا تو وہاں پر جو درجے ہوگی educational qualification اس کا certificate scan کر شامل کرنا ہوگا آپ کی marks sheet بھی مانگ جائے گی آپ certificate بھی مانگ جا سکتا ہے آپ کا aadhar card مانگ جائے گا بینک اکاؤنٹ کے بارے میں تفصیل مانگ جائے گی تو آپ کو بینک اکاؤنٹ آپ کی passbook جو ہے اس کے پہلے صفحے کو scan کر کے اس کی copy آپ پر شامل کرنا پڑے گا اور ایک بات پہ دھیان رہے کہ بینک کی جو reference page کی یا پہلے page کی scan کریں گے آپ copy اس میں آپ کے نام آپ کا account number bank اس court اور تمام تر اندراج جو ہیں وہ صاف اور واضح نظر آتے جینا چاہیے آپ کو ایسی copy پیار کرنا ہے کہیں کہیں domicile certificate مانگا جاتا ہے کبھی gap certificate کہ آپ کی تعلیم میں جو get ہوا ہے وہ certificate دیا جائے gap certificate کبھی notary سے بنانا پڑتا ہے کبھی notary سے بنانا پڑتا ہے اور جہاں سے بھی وہ بتائیں گے اس کو آپ کو بتانا پڑے گا scholarship تو انہوں طریقے بچوں کو دی جاتی ہے ایک وہ بچے جو hostel میں رہ کر اپنی قانون پوری کر رہے ہیں اور ایک وہ بچے جو hostel میں نہیں رہتے اپنے گھروں میں یا کہیں اور رہتے ہیں تو ان کے لئے الگ amount ہوتا ہے تو اگر آپ اگر آپ کو hosteler کے لئے scholarship لینا ہے تو آپ کو hosteler ہونے کا جو later ہے اپنے hostel سے جو hostel سے later ہے وہ آپ کو داخل کرنا پڑے گا میں یہ پر میرا نمبر دے رہا ہوں میرا نمبر لکھئے آپ یہاں پر chat box پہ آ رہا ہے آج فا کمر کے نام سے سیو کی بی 7 3 8 5 3 8 3 8 6 7 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 3 4 1 2 3 4 4 4 5 5 5 5 جواب دوں گا یہاں پر آدھار کارڈ سیڈنگ فارم لکھا ہوا ہے تو اگر میں نے بتایا تھا کہ وہاں پر ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے معلومات مانگتا ہے وہ سکتا ہے آپ سے وہاں پر ایک فارم دیا جائے اور کہا جائے کہ کہا جائے گا آپ کو کہ آپ یہاں پر اپنے آدھار کارڈ کے معلومات لکھئے تو وہاں پر آپ کو معلومات لکھنا ہے کہیں آپ کو کہا جائے گا کہ آپ کا آدھار کارڈ سکین کر کے سامل کیجئے تو آپ وہاں پر آپ کو آدھار کارڈ سکین کر کے سامل کرنا ہے مانسٹرز ڈگری کے بارے میں میں نے ابھی یہاں پر کم از کم سات جگہوں کی آج معلومات دی اور تقریبا ستی جگہ مانسٹرز ڈگری کی پوریٹن سکولرشپ ہیں میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ میں چیٹ باکس میں معلومات دے رہا ہوں اور وہ معلومات دے رہے گی تو وہ ویب سائٹ کا نام رہے گا آپ وہاں پر بھی جا کر معلومات لے سکتے ہیں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ آپ سے آپ کے پچھلے سال کا ریزلٹ مانگا جاتا ہے تو پچھلے سال کے جو ریزلٹ ہیں اس کی بھی عالق سے آپ کو سکین کر کے کوپی رکھنا ہے یہ تمام چیزیں یہاں پر ایک سکولرشپ جو اوڈیسی سپیسل بیک ورڈ کلاس وی جے اینٹی اسٹی اسٹی کے لیے جو سکولرشپ تھی یہاں پر ہم نے اس کا قوم آپ دیکھا کہ وہ کون کون سے ڈاکومنٹس مانگتے ہیں میں اب اگلی فائل آپ کے سامنے لا رہا ہوں دونوں میں یہ والی معلومات اور اس سے پہلے بھی جو معلومات دی تھی میں نے وہ تمام کے لگ بل تمام سلے کی سکولرشپ میں یہ ڈاکومنٹس لگتے ہیں ایک اہم چیز جو ہوتی ہے وہ فارن کے لیے ہوتی ہے فارن اسٹالوشپ کے لیے نون کریمی لیئر آپ کو وہاں سے سرٹیفکیٹ بنانا رہتا ہے تحصیل دار سے کہ آپ کریمی لیئر کیوں ہے اندوستان میں کچھ طبقات تو کریمی لیئر کہا جاتا ہے معاشی اور دیگر کناسو پہ تو وہاں پر آپ کو اپلیکیشن کرنا رہتا ہے تحصیل دار میں کہ ہمیں بتا ہمیں وہ سرٹیفکیٹ دیا جائے کہ ہم کریمی لیئر میں نہیں ہیں جب آپ کریمی لیئر میں نہیں ہیں یہ کہیں گے تو وہ ڈاکومنٹ مانگیں گے آپ سے انکم سرٹیفکیٹ اور چیزیں تو آپ کو وہاں پر سرمیٹ کرنا رہے گا اور اس سے آپ کو نون کریمی لیئر سرٹیفکیٹ مل جائے گا مطلب آپ ہنڈوستان کے جو کریم ہے سب کا جو کریم کہلاتا ہے آپ اس میں نہیں ہیں یہ آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے تو میں کہہ رہاں تک خاص طور پر فورین سکولر فکس کے لیئے اور فورین سے تعلق رکھنے والی چیزیں کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے اور وہ ہے آپ کا پاسپورٹ آپ کا پاسپورٹ آپ کے پاس ہمیشہ ریڈی رہنا چاہیے تیار رہنا چاہیے اگلے ہفتے کے فیبنار میں ہم کوشش کریں گے کہ کسی ایسے شخص کو یہاں پر مدعو کریں جو آپ کو کس طرح آپ کا پاسپورٹ بنے گا اس کی رہنمائی کرے گا ہم کوشش کریں گے کسی ایسے آدمی کو یہاں پر لانے کے لیے جو آپ کی رہنمائی کر سکے کہ آپ کا کاسٹ سرٹیسیٹ آپ کو ویسی وغیرہ کیسے بنتا ہے وہ یہاں پر آ کر بتا سکے تو اس طرح آپ کو تمام تر سوالوں کی جواب ہاں پر انشاءاللہ مل جائیں گے تو پاسپورٹ آپ کے پاس ہونا لازمی ہے پاسپورٹ رہے گا تو آپ صحیح دنگ سے کسی بھی سکولرشپ کے لیے اپلائے کر سکیں گے پاسپورٹ نہیں ہے تو پھر این وقت پر یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی سکولرشپ سینکشن ہو جائے اور پتہ چلے کہ آپ کا پاسپورٹ ہی نہیں آیا پاسپورٹ نہیں آیا تو آپ کی سکولرشپ سینکشن ہونے کے بعد بھی آپ اسے محروم ہو جائیں گے ایک بات اور بھی ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے آپ جس ملک کے لیے چاہتے ہیں کہ وہاں کی سکولرشپ کا پرام بھریں تو وہاں کی جو زبان ہے تو زبان کو سیکھیں جب آپ وہاں کی زبان کو سیکھ لیں گے تو آپ کو ایک سرٹیسیٹ پیسٹ کرنا پڑے گا اور ہندوستان میں تقریباً ہر زبان کو سیکھنے کے سرٹیسیٹ کورس ہیں دوسرے کورس ہیں تو آپ کو اس زبان کو جانتے ہیں اس کا آپ کو سرٹیسیٹ پیسٹ کرنا پڑے گا اور فورین سکولرشپ کے لیے اس سرٹیسیٹ کی خاص ضدورت ہوتی ہے ہم اگلے ہفتے میں کورسز کریں گے کہ ایسے کچھ کورسز کا یہاں پر ذکر کر سکیں انکم سرٹیسیٹ جب ہم OBC کے بارے میں بات کریں گے تو اس وقت کے انکم سرٹیسیٹ نون کریمی لیئر سرٹیسیٹ دومیسائل وغیرہ کے بارے میں بھی آپ کو تفصیل بتائیں گے انشاءاللہ وہ سرٹیسیٹ جو آپ کو فرانس آفیس یا تحصیل دار آفیس سے ملتا ہے تو یہ تھی ہماری کچھ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیس کی آپ کو کوئی سوال پوچھتا ہے تو ابھی جو سوال مجھ سے یہاں پر چھوڑ گئے ہیں جواب دینے سے آپ وہ سوال پوچھ سکتے ہیں تاکہ ہم اگلی سٹیپ پر جائیں آپ چیٹ باکس میں سوال لکھئے آپ چیٹ باکس میں سوال پوچھیں کو جی m kriegen آج ہمارا شکلرشپ کا ٹاپک پورا ہو رہا ہے اس کے بعد شکلرشپ سے مصالتک جتنے بھی باتیں ہوگی وہ ہمارے واتس اپ بروپ میں ہوں گی ہم وہاں پر تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم کمپیٹیٹو ایگزامنیشنز کے بارے میں بات کریں گے اس کے دو حصے رہیں گے ایک کمپیٹیٹو ایگزامنیشنز اور ایڈمیشنز ایڈمیشنز کے لیے جو مقابلہ جاتی انتیان ہوتی ہیں اس کا ہم زکر کریں گے دو تین دن لگے گا اس میں جب دو تین تین لگے گا تو اس کے بعد پھر ہم کمپیٹیٹو ایگزامنیشنز اور سرویسز اس کے بارے میں بات کریں گے اور ہم سیویل سرویسز ایگزام سمیت UTSC کے تمام امتحانات اور اسی طرح ریاستی طور پر ریاستی حکومتیں جو پبلک سرویس کامیشنز کے ذریعے امتحان لیتی ہیں ہم ان کے بارے میں تفصیل جانیں گے انشاءاللہ بہت ساری سکولرشپ جب سینکشن ہوتی ہے تو اس کا ایک کنفرمیشن لیٹر آتا ہے اس کا ایک لیٹر آتا ہے کہ آپ کی سکولرشپ سینکشن ہوئی ہے کنفرمیشن لیٹر ابھی میں نے فوڈ ٹیکنالوجی کے بارے میں اس ایک سکولرشپ پذکر کیا تھا فوڈ ٹیکنالوجی کے بارے میں بھی میرے خیال میں آسٹریلیا میں یہ سکولرشپ ہے اور ہر جگہ سکولرشپ ہیں کوئی اور سوال کوئی اور سوال ہم اپنی بات یہاں پر ختم کرتے کیونکہ سوال نہیں آ رہے ہیں میں اپنے پروگرام میں وہاں پر ساتھ ہوں سکولرشپ کا ٹاپک آج پورا ہوا میں ایک بات پہ اظہار کرنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ انشاءاللہ ہم بہت جلد ایک ایسا سینٹر قائم کرنے والے ہیں جہاں سے ہم ہر طالب علم کو ہر سماجی ادارے کو ہر سرپرست کو تمام طریقے کی سکولرشپ تمام طریقے کی کمپیٹیٹو ایگزامنیشن سے اور ان کی رینوائی سے مطالق جتنی باتیں ہیں وہاں سے ان کو معلومات دے سکے وہاں سے ان کو رینوائی دے سکے اور اس کے ساتھ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ایک سولرشپ مغرد دیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس کوشش میں ہیں کہ کچھ اپلیکیشن بنا لیں جو پلیسٹور کے ذریعے وہ ایپ کوئی بھی سرپرست اس کے ذریعے اپنی من چاہیے معلومات کسی بھی وقت کسی جگہ حاصل کر سکے ہم نے کئی لوگوں سے رابطہ قائم کیا ہے کیونکہ یہ ایک لمبا پروسیجر ہے جو ایک اکیلے پردر کے برس کے نہیں ہیں تو ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام پورا کرے میں اب آواز دینا چاہوں گا کامل سیخ صاحب کو کامل سیخ صاحب ہمارے اچھے دوست ہیں پونہ مالگوں سے تعلق رکھتے ہیں پونہ میں مقیم ہیں آگر پبلکیشن کے نام سے ان کا کافی کام پھیلا ہوا ہے بڑا ہے انہوں نے اسکولی بچوں کے لیے سرپرکتوں کے لیے کچھ ایپ اور دوسری چیزیں بھی ٹیار کی ہیں اور پورے مہاراست کافی بڑے حلقے میں یہ چیزیں پھیل چکی ہیں میں کامل سیخ صاحب سے بزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور ہمارے درمیان اپنی باتیں پیش کریں کامل سیخ انیوٹ کی جسے ہاں آپ آواز آ رہی ہے اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ اسلام علیکم اسلام علیکم سیلی بات تو یہ ہے کہ میں اشپاک عمر سر کا بہت شکر گزار ہوں اور اشپاک عمر سر کے ذریعے اس ویبنار کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے لوگ ڈون کی سبب سکول کالیجز بند ہے اس صورتحال کا بہترین ایڈوانچز لیتے ہوئے وقت کی شدید ضرورت اسکولرشپ سے مطالق مکمل رہنمائی کا جواب جو آپ نے اس بیڑا اٹھایا ہے وہ نہایتے کابل کابلے تاریف وہ نہایتے کابلے تاریف ہے اور مجھ ناچیز کو اس بطور مہمان مدو کیا ہے میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں اور اس لگڈون کے پیرینڈ میں جو آپ نے اسکولرشپ کو اوپر جو پروگرام اٹھین کیا ہے حمد اللہ وہ کابلے تاریف ہے عادل پوبلیکیشن کی طرف سے آپ کے اس پروگرام کو جو بھی رہنوائی مل سکتی ہے جو بھی مدد مل سکتی ہے الحمدللہ ہم ہماری طرف سے کریں گے آپ ہم کا آواز دیجئے ہم آپ کے ذریعے کس طریقے سے آپ کی مدد ہم کر سکتے ہیں عادل پوبلیکیشن کی طرف سے یقینہ ہم آپ سے رابطہ قائم کریں گے کیونکہ میں نے ابھی جو ذکر کیا ہے کہ ہم ایک بہت بڑا پروڈیکٹ جو ہے وہ زمین پر عمل پر لانم چائٹ جس کے ذریعے اردو ہندی اور انگلس میں کوئی بھی تعلیمی علمت کہیں سے بھی بیٹھ کر کوئی بھی سرپرست کہیں سے بھی بیٹھ کر اپنے موبائل پر اپنی منچہ ہی معلومات حاصل کر لے ہم ایسے کام کرنے جا رہے ہیں اور یقینہ ہمیں ایک قدم قدم پر آپ کی ضرورت ہوگی اگلے مقرر کے طور پر میں ہمارے دوست ہمارے کلاس میٹ مطرم سید بشارت علی صاحب کو آواز دینا چاہوں گا کہ وہ آئیں اور ہمارے درمیان اپنے تاثرات کا اظہار کریں سید بشارت علی صاحب ڈاکٹر زاکر حسین جنئر کالیج ڈیاوال میں جنئر لیکچرر ہیں ان کی اپنی ایک سوسائیٹی بھی ہے سالین کے میدان میں قابی متحرک ہیں ابھی وہ یہاں پر ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں تو جیسے ہی آئیں گے ہم ان سے بات کریں گے ہمارے درمیان زکریہ کالسیکر صاحب بھی محدود ہیں وہ آئے تھے اسی وجہ سے وہ یہاں پر ہنے نہیں الطاف سر سفر میں تھے الطاف سر اگر آپ میری بات سن رہے ہوں تو مجھے فون کیجئے آپ یہاں پر نظر نہیں آ رہے ہیں امران جیمیل سر رفیق سر رفیق منسوری سر رفیق منسوری سر وہ بھی موجود نہیں ہے میں میں نے دن سر سے گزارش کروں گا تو وہ ہمارے سامنے موینو دین سر میری آواز پہنچ ہے لگی آپ تک موینو دین سر ہمارے سر نیٹ ورک کا پرابلم میں دونڈ رہے ہیں اور اتفاق ایسا بھی ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس ہمارے ساتھ جو ہیں وہ میمان جڑ رہے ہیں مگر کسی وجہ سے نیٹ ورک پرابلم سے یہوں کی مصورتیات وجہ سے وہ آ بھی رہے ہیں اور وہ ہمارے درمیان سے پھر واپس بھی جا رہے ہیں بیرال سوکے ابھی ہماری باتیں مکمل ہو چکی ہیں اب ہم کو میمانوں کو سننا ہے اسی لیے ہم نے آواز دیتی کامیل سیخ صاحب کو بشارہ صاحب کو کامیل سر کی باتیں ہم نے سنیں ہمارے بکیہ میمان نظر نہیں آ رہے ہیں اسی لیے ہم یہاں پر اپنی پروگرام کو ختم کرنا چاہیں گے میں ایک مارکہ پھر بتا دنوں کہ گوگل لنک جو ہے اس کے ذریعے ہم کو آٹیچ ہونا ہے آپ کو آٹیچ ہونا ہے ہم وہاں سے پھر گروپ میں آپ کی پوری رہنمائی کرتے رہیں گے انشاءاللہ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی بات ہے تو آپ میں نے میرا پرسنل نمبر دیا تھا کریکٹر پوینچے سی آڑکیس 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 سلسٹ آپ مجھے اس پر کونٹیک کر سکتے ہیں اسی میس کر سکتے ہیں وارٹسپ پر میسیج دے سکتے ہیں کلیگرام پر میسیج دے سکتے ہیں آپ اسے کونٹیک کر سکتے ہیں میں نے ابھی یہاں پر ذکر کیا کہ اسکولرشپ کی اس کی مقبارے میں ہم یہاں پر اپنی باتیں مکمل کرتکے ہیں اب آئندہ ہفتے سے انشاءاللہ مقابلہ جات کی انتہانات اس کے علاوہ جو مقابلہ جات کی انتہانات انٹرنس اگزام کے طور پر جانے جاتے ہیں ہم ان سب کی معلومات حاصل کریں گے کہ کونسے کورس کے لیے کونسا انٹرنس اگزام ہے ہم یہاں پر ان کے ماہرین کو مضوع کریں گے اور ان کے تاصلات کی جانیں گے کہ کس طرح اس کی پیاری کی جا سکتی ہے اور کس طرح یہ پورا پروسس کیا جا سکتا ہے میں نے جیسے ذکر رکھیا کاغذات کا اس سے پہلے بھی ہم نے کاغذات کے بارے میں کافی باتیں کی تھی آج بھی ہم کاغذات کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو کاغذات اصل ہوتی ہیں کیونکہ ان کی ہی دنیا پر آپ کو اسکولرشپ ملتی ہے اگر آپ کے کاغذات پورے نہیں ہیں تو انہیں پورا کر لیجئے آپ کے کاغذات اسکین نہیں ہیں تو انہیں اسکین کر کے محفوظ کر لیجئے کوشش کیجئے کہ آپ کے کاغذات کی سائز کی بھی میں کم سے کم ہو مگر صاف اور واضح ہو اس کے علاوہ آپ نے بات کی کہ ہم پاسپورٹ و بیسی سرٹیفیکٹ اور دوسری باتوں کے بارے میں اگلے ہفتے میں انشاءاللہ الک سے ماہرین کو بلا کرنے کے سامنے بات کریں گے ہم وہ بھی حصہ دیکھیں گے ہم نے یہاں پر اپنے عظموں کا اظہار کیا کہ انشاءاللہ ہم یہاں پر ایک ایسا سینٹر بنائیں گے جو ہماری تمام ضروریات کو رہنمائی سے مطالق تمام ضروریات کو پوری کر سکے اتنی باتیں کہہ کر میں اپنے باتیں مکمل کرتا ہوں افسوس کہ روز تو ہمارے درمیان تقریباً پورے میمان ہوتے تھے مگر آج ہمارے درمیان میمان آئے بھی اور وہاں پاس کیسے لے گئے یہ تورک پرابلم یا کسی اور وجہ سے بہرال آخر میں میں تمام ہی لوگوں کا شکریہ دہ کرتا ہوں آج کے پروگرام کے صدر تھے مہترم سمشیر خان پتھان صاحب جو کہ ممبئی کے اسسٹنٹ کمیشنر آف پولیس کے عوضے سے ریٹائر ہوئے ہیں ابھی میری بات پی ہوئی ٹیم سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پہنچ رہا ہوں پروگرام میں مگر شاید کسی وجہ سے وہ نہیں خوش پائے پھر کوئی بات نہیں انشاءاللہ ہم ان سے آگے بات کریں گے آمید انساری صاحب کو آج سننا تھا وہ بہت تصویل سے سننا تھا مگر اس کے پاس وہ بھی موجود نہیں ہے کوئی بات نہیں یار زندہ صحبت بات کے نئے عزم اور حسلے کے ساتھ ہم اپنا ایک پڑھاؤ مکمل کرتے ہیں اور اگلے پڑھاؤ کی طرف رجوع کرتے ہیں سفر شروع کرتے ہیں ہم جمعہ اور سنیچر کو تاپل رکھتے تھے مگر اس تاپل کو اس مرتبط تین دن کیا جا رہا ہے ہم جمعہ سنیچر اور اتوار تین روز آپ کے سامنے نہیں آئیں گے اور پھر وہاں سے آگے سے ہم انشاءاللہ جمعہ سنیچر اور اتوار کو آپ کے سامنے نہیں رہیں گے انشاءاللہ پپیر سے ہمارا لکچر باقاعدہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ دو ہفتے تک دس پروگراموں کے ذریعے ہم نے آپ کی رہنمائی کی کوشش کیے ہم نے آپ کو کچھ معلومات پہنچائی ہے اور یہ معلومات کل معلومات کا ایک مختصر سا حصہ ہے جو ہم آپ کو اپنے گروپس میں پوری صورت میں دیں گے انشاءاللہ تو آپ ہمارے ساتھ جلے رہیے ہم سے بات کیجئے ہم سے سوال پوچھئے اور انشاءاللہ اس طرح آپ کو آپ کی مطلوبہ رہنمائی ملکی رہے گی انشاءاللہ بہت بہت شکریہ تمامی حاضرین کا کہ وہ ہمارے درمیان آخر تک محدود رہے یہاں پر آپ کے سامنے چیٹ باکس میں جو لنک دی ہے یہ ہمارے گوگل فارم کی لنک ہے اس کو یہاں سے کافی کر کے آپ گوگل فارم بھر کر ہمارے ساتھ جو سکتے ہیں تمامی حاضرین کا بہت بہت شکریہ ان لوگوں کا بھی شکریہ جو آئے اور کسی وجہ سے ہمارے درمیان آبی نہیں ہیں ان تمام لوگوں کا جو اس دس روز کے پروگرام میں ہمارے ساتھ اللہ دلگ دینوں میں جوٹے رہے ہماری رہنمائی کی بہت ساری باتیں ہوئیں بہرحال سر آپ تمامی لوگوں کے شکریہ کے ساتھ میں آخر میں اپنے رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بغیر اس کی مہربانی بغیر اس کے ساتھ کے بغیر اس کی رحمت کے ہم اس دس روز کا پروگرام کرنے کے اہل نہیں تھے اس کا شکریہ اس کی حمد و سنہ کہ اس نے ہمیں موقع دیا اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی مواقع اور بھی آگے دیتا رہے میں آپ تمام ہی لوگوں کی اجازت سے آج کی میٹنگ کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے میں تیر کی روز ملاقات کریں گے اللہ حافظ اللہ حافظ